لشکر بھی تمہارے سردار بھی تمہارا تم سچ کو جھونٹ لکھ دو اخبار بھی تمہارا جی ہاں بڑی خبر آ رہی ہے بابری مسجد کے بعد اب گیانواپی مسجد کا بھی نمبر آ چکا ہے جی ہاں جیس طرح سے ہماری بابری مسجد کو سہید کر کے وہاں پر رام مندر بنا دیا گیا ہم لوگ خاموش رہے صرف عدالت کے احترام میں اب اسی عدالت نے ہماری دوسری مسجد میں بھی پوجہ پارٹ کرنے کی زیادہ دے دی ہے جی ہاں وارنیاسی کی مسجد گیانواپی مسجد آپ باقو بھی واقف ہوں گے اس میں کچھ دنوں سے کیس بھی چلتا رہا ہے تو کل یعنی 31 جنوری کو وارنیاسی کی ایک عدالت میں گیانواپی مسجد کے تہکانے میں پوجہ پارٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے جی ہاں آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے بابری مسجد کے دروازے کھلوائے گئے تھے 1991 کے سمتنگ کونسا میر کو رنگ سے یاد نہیں ہے تو وہی چیز ہے اب گیانواپی مسجد کے ساتھ بھی ہو چکی ہے اس کے دروازے کھلوائے گئے ہیں اس میں پوجہ پارٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کل رات پوری رات گیانواپی مسجد کے اندر پوجہ چلی جی ہاں صرف یہی نہیں مسلم سماج نے فوراں اس چیز سے ناراج ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائی اور فوراں مسلم سماج اور مسجد کی جو کمیٹری تھی جو وکیل تھے مسلم سماج کی طرف سے وہ رات دیر رات کو ہی تین بجے سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کھٹ کٹ آیا نیائے کی گوہر لگائی وہاں پہ جا کے کہ کسی کانون کے تحت پر یہ کارروائی رکھوائی جا سکے فلال اس پر سٹے لگوائی جا چکے تو لوگ رات کو انصاف کی امید میں سپریم کورٹ جا پہنچے سپریم کورٹ میں مسلم سماج کی جو فائل تھی اس کو وہاں کے مکھیا جج سی جی آئی چندرچوڑ کافی واقعی پہنگے آپ اس نام سے سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے بڑے بڑے جو فینسلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سی جی آئی چندرچوڑ ان کے سامنے فائل کو رکھا گیا تو سب سے عجیب جو معاملہ سامنے آیا وہ یہاں پہ آیا سی جی آئی چندرچوڑ نے ساپ طور پر مسلم سماج کو انکار کر دیا اور ان کو کوئی راحت نہیں دی جی ہاں انہوں نے ساپ طور پر انہوں سے کہا کہ آپ ہائی کورٹ جائیے جی ہاں آپ کو یہ سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ جائیے الہاباد ہائی کورٹ جائیے یعنی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی معاملہ جانے کے بعد اس کو ہائی کورٹ جانے کے لیے بولا جا رہا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں جاتا ہے لیکن یہاں پر جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی صاحب طور پر منا کر دیا کہ آپ ہائی کورٹ جائیے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دوستو جو دیش کے حالات ہیں دیش میں جو ہو رہا ہے کافی شرمشار کرنے والا ہے کافی ایک طرح سے دل کو دہلا دینے والا ہے جو بابری مسجد کو توڑ کر رامندر بنائے گئی اس سے سائے دن لوگوں کا پیٹ نہیں بھرا اب جو دوسری مسجد ہے اس پر بھی نو نے کارروائی اپنی شروع کر دیا ہے سائے دوہجار چوبیس کے الیکشن بھی اسی پر نر بھر ہیں سائے دوہ جو ماملہ انہوں نے جو سوچا تھا کہ ہم جب بابری مسجد بنائیں گے وہاں پر جو بیواد ہوگا مسلم سماج گستے میں آ کر لڑائی جھگڑا کرے گا توڑ فوڑ کرے گا تو پھر ہم ماحول بنا دیں گے تو مسلم سماج نے بہت چپ چاپ اس پورے ماملے کو سہ لیا رامندر بن گیا کسی نے کچھ وہ نہیں کیا تو اس سے جو ستہ دھاری پارٹی ہے سائے دوہ اس کی جو فیاس تھی وہ نہیں بھجی کیا دنگا تو نہیں بڑھکا اب لوگوں کو یہ کیسے دکھائیں کہ ہندو خطرے میں ہیں یا پھر جو ہندو ہیں ان کو خوش کیسے کیا جائے کیونکہ رامندر کو تو لوگ صرف آستہ آستہ کے بیس پر جھیل گئے تو اب دوسری طرح سے بھی لوگوں کو خوش کرنا تھا تو اب ادھر بابری مسجد کے بعد گیا نواپی مسجد میں پوجہ پارٹ کے جائد دے دی گئی ہے مسلم سماج کافی پریسان ہے اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہماری ایک مسجد کو پہلے توڑ کر مندر بنا دی گیا دوسری میں پوجہ کی جائد دے دی اب کچھ دن بعد اس میں یقینا نماز پڑھنا بھی بند کر دیا جائے گا اور اس کو بھی توڑ کر یہاں پر مندر بنا دیا جائے گا کافی شرم شار کرنے والی گھٹنا ہے دوستو ہم اس دیس میں بھلاب کیا اور کس سے امید رکھیں پلیس پرساسن ہیں جو ان کی بھی ویڈیوز دیکھیں جا سکتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو بدھائی دے رہے ہیں پلیس پرساسن مسجد کے باہر کھڑا ہو کر ان کو بدھائی دے رہے ہیں کہ پوجہ کی جائد مل گئی سپریم کورٹ کے جج نے صاحب طور پر منہ کر دیا سرکار میں سارے ہمارے ویرود میں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے اب آپ بتائیں کس سے رکھی جائے امید کہاں جائے جائے باقی آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور دیس کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے آپ اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی ضرورت